اسلام علیکم دوستو میں ویب ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ٹیک ٹیوب دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے تین چار ماہینوں سے پاکستان میں موبائل فون بہت زیادہ بن ہو چکے ہیں اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی بھی کچھ لوگ کو میسیجز ملتے ہیں کہ بھئی آپ کا موبائل فون بن ہونے والا ہے ساٹھ دنوں میں اور کچھ اس رائپ کے میسیجز ان کو مل رہے کہ آپ اپنا ڈیوٹی ٹیکس ادا کریں اور یہ سارے چیزیں یہ سارے مسئلی اس پر میں نے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہے اور یوٹیوب میں بہت سارے ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ اسی ٹاپک پر آپ کو ملے گی تو بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسی طریقے سے ریجسٹر ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے ریجسٹر ہیں لیکن میں ابھی لیٹس جولائی مہینی کے آپڈیٹ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی سرہ موبائل فون کو ریجسٹر کر رہیں گے آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہوگی تو ابھی پی ٹی اے کے کچھ ایسی لیٹس نیوز آئے ہے اس سے پہلے میں نے دو تین ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ایک موبائل فون پاسپورٹ بھی پری میں ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہ جو پری والا اپشن ہے اس کو ختم کیا ہے پی ٹی اے والوں نے آپ باہر سے جب آتے ہیں اور آپ اپنے پاسپورٹ پر اپنا پہلا جو موبائل فون ریجسٹر کرتے ہیں آپ کو ایک ہزار ٹیکس دینا ہوگا مطلب آپ کا موبائل فون جو بھی ہو ڈبل سم ہو سنگل سم ہو دس ہزار کا ہو پچاس ہزار کا ہو ساٹھ ہزار کا ہو ایک لاکھ ہو جتنا بھی ہوئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ ایک موبائل فون ریجسٹر کرتے ہو تو آپ اپنے ایک موبائل فون کے ایک ہزار روپے دیں گے تو ہی اب اپنا موبائل فون ریجسٹر کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ ایک موبائل فون جب ریجسٹر کر دیتے ہو ایک ہزار روپے پہ تو اس کے بعد آپ چار موبائل فون اسی پاسپورٹ پر ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ہزار روپے نہیں دینے ہوگی یہاں پہ موبائل فون کا جو ٹیکس ہے مطلب اس موبائل فون پر جو ڈیوٹی ٹیکس لگایا گیا ہے وہ آپ دے کر ریجسٹر کر پائیں گے تو بھئی یہ تھی کچھ ایسے لائٹس نیوز پی ٹی آئی کے طرف سے پی ٹی آئی نے یہی پی ٹی آئی نے یہی جو ہے کچھ ایسی لیز انانسمن کی ہے کہ بھئی آہونا موبائل فون اس کے بعد ایک ہزار روپے کے ساتھ ریجسٹر کر پائیں گے لیکن وہ بھی اپنے پاسپورٹ پر صرف ایک اور باقی جو چار ہے اس کی ٹیکس دے کر آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو آئے گی کبھی زیادہ پسند ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو چنکو سبسکرائب ملتے ہیں کس نے ایک ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا